موسیقی السلام علیکم اچھا ٹاپک کا نام ہے تیمپریچر ریگولیشن رپٹائلز بہت آسان سو سمپل سا ٹاپک ہے یہ میرے بچے جتنے رپٹائلز ہوتے ہیں یہ ایکٹو تھم ہوتے ہیں ایکٹو تھم کا مطلب وہ جاندار جو انوائرمنٹ سے ہیٹ کو لیتے ہیں ابزورب کرتے ہیں یہ ڈرائی سکن رکھتے ہیں اور جیسے کہ توٹوئیز ہونس ہیں کچھوہ وغیرہ یہ اپنی بوڈی کا تیمپریچر منٹین کرتے ہیں یورینیشن کر کے اور سلائیویشن کر کے تھو کے زیرے سے اور یورن کے زیرے سے اپنی بوڈی کا تیمپریچر کو منٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے نیرو رینج جو کہ رپٹائلز کا بوڈی تیمپریچر وہ ٹونٹی فائیو سے تھرٹی سیون سینٹی گریٹ ہوتا ہے ٹرٹلز میں دیکھا جائے تو سم رپٹائلز can survive وائیڈ تیمپریچر فلیکچویشن وہ survive کر ساتے ہیں بہت زیادہ فلیکچویشن کے زیرے سے بھی جیسے منٹ 2 سینٹی گریٹ سے لیکے 41 سینٹی گریٹ تک چلا جائے تو وہ جاندہ نہیں مرتا وہ survive کر جاتے ہیں جیسے ایکزیمپل ہے ٹرٹلز کی تو کافی زیادہ ٹرٹلز میں ایسے یہ رپٹائلز ہیں جو کہ زیادہ یا کم تیمپریچر میں بھی survive کر جاتے ہیں اور وہ میں نے ویریشن بتا دی منٹ 2 سینٹی گریٹ سے لیکے کہاں تک بٹا 41 سینٹی گریٹ تک بھی یہ survive کر لیتے ہیں ٹرٹلز کی ایکٹیویٹی ترمو ریگولیٹی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ رپٹائلز کے اندر کے ٹرٹلز کو منٹین کرنے کے لیے تین میتھرڈ جو ان سے کرتے ہیں ایک نام باسکنگ باسکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ریگولیٹو بوڈی ٹرٹلز پوسچر اورینٹیشن اور بوڈی یہ اپنی بوڈی کے پوزیشن کو ایسے بناتے ہیں کہ سورج کی ریس سیدھا پڑے اور سارے کے سارے اس کی جو ہیٹ وہ ابزورپ کر سکے ٹھیک ہے تو یہ اپنی بوڈی کی پوزیشن کو ایسے اورینٹیشن کر کے اپنی بوڈی کے ٹرٹلز کو منٹین کرتے ہیں اور اس پروسس کو کہتے ہیں دیرکول باسکنگ سورج کی مطلب کہ مطابق ڈریکشن کو چینج کرنا اپنے بوڈی کے پوزیشن کو چینج کرنا دیرکول باسکنگ کا میتھرڈ ہے اکثر دیکھا جیے پینٹنگ کرتے ہیں پینٹنگ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سانس لینا کیونکہ ان کے ریسپاریٹی سیسٹم کے اندر سویٹ گلینڈ ہوتے ہیں جو کہ یہ مدد دیتے ہیں ایوپوریشن کے لئے ہیں اور جس کی پروسس کو نام دیتے ہیں دیرکول پینٹنگ مطلب کہ ایوپوریٹی کولنگ ان ریسپاریٹی سیسٹم بائی شوڑ ریسپاری ریٹ دیرکول پینٹنگ تو چھوٹے چھوٹے سانس لے کر بھی اپنے بوڈی کا ٹپریچر کو بریگولیٹ کرتے ہیں جیسے کرومیٹو فورس جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ پیگمنٹ کو کہتے ہیں کرومیٹو کا مطلب ہوتا ہے پیگمنٹ ٹھیک ہے کلر کو کہتے ہیں تو ڈسپرس فارم آف کرومیٹو فورس انکریزہ ریٹ آف ہیٹ ابزورپشن اس کی بوڈی کا کلر بھی ایسا ہوتا ہے ریپٹائلز کا کہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ کو ابزورپ کر سکیں اور یہ بوڈی کا کلر جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ کرومیٹو فورس ہوتے ہیں جو کہ بوڈی کا ایسا کلر ریپرزنٹ کرتے ہیں جسے سورج کی زیادہ سے زیادہ جو ہیٹ ہے وہ ابزورپ ہو اور جس کی بوڈی کا ٹپریچر ریگولیٹ ہو سکے اب میرے بچے اکثر دیکھا جائے تو کچھ ایسے رپٹائلز ہیں جو کہ آپ کو اکیلی نظر آتے ہیں مگر سردیوں میں کیا ہوتا ہے وہ سارے جو رپٹائلز ہیں وہ آپس میں جھرمٹ بنا کے رہتے ہیں تاکہ بوڈی کے اندر سے ہیٹ کو کنزرف کر سکے سردیوں کافی زیادہ ہیں تو کنزرف کرنے کے لیے وہ آپس میں کلمپ کی فور میں رہتے ہیں جیسے کہ جتنے بھی انڈیویجولز ہیں آپ کو رپٹائلز کے وہ سولیٹری فور میں نظر آتے ہیں اکیلے نظر آتے ہیں مگر سردیوں میں کیا ہوں گے وہ مائیگریر کر جائیں گے کومن سائٹ تو سپنٹ وینٹر وہ وینٹر میں کومن سائٹ میں چلے جائیں گے اور یہ اینیملز کلمپ ٹوگیدر یہ آپس میں کلمپ کی فور میں رہتے ہیں تاکہ ہیٹ لوز کو پریونٹ کیا جا سکے اس گروپس کو کہتے ہیں دیارکول ہائیبر نائکول ہے دیارکول ہائیبر نائکول ہے اس دوران اگر دیکھا جائے تو ان کا بوڈی کا ٹمپریچر بھی لو ہوتا ہے اور میٹابولک ریڈ بھی کافی لو ہوتا ہے سردیوں کے اندر تو ٹمپریچر بھی ریگولیٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو وینٹر میں جو کہ کافی زیادہ سردی ہیں اینیمل فریز بھی ہو جاتا اور ایون کے مر بھی جاتا ہے اور اس ورہ سے یہ ہائیبر نائکولا کی فور میں رہتے ہیں جیسے سامپ وغیرہ ہائیبر نائکولا میں رہتے ہیں سردیوں میں آپ کو یہ کلمپ کی فور میں رہتے ہیں جیسے کہ فیمل جو پائیتھن ہے پائیتھن بہت بڑا سامپ ہے جو کہ فیمل پائیتھن ہے یہ اپنے آپ کو کوائل کر لیتی ایک کے اردگرد تاکہ ایلیویٹ دیر بوڈی ٹمپریچر مچ ایس 7.3 سینٹیگر اب آف دا بوڈی ٹمپریچر یوزنگ میٹابولک ہیٹ سورس اور وہ کوائل اراؤنڈ دیر ایک وہ اپنے ایک کے اردگر کرنے کے ذریعے سے اپنی بوڈی کا ٹمپریچر کو زیادہ کرنے کے کوشش کریں گے میٹابولک ریٹ سے تاکہ وہ جو ایگ ہے اس کو بھی میرے بچے جو کہ سردی سے بچا سکیں اور میٹابولک ہیٹ سورس جو ان سے وہ اسمال کرتی ہے سردیوں کے اندر جس کا نام کے بڑا فیمل پائیتھن ہے